پلیس کے اہلکاروں کو شہید کیا گیا ہے کچھے کے علاقے میں وہ ایک معمہ ہے وہ ایک سوال ہے دیکھیں ان پلیس والوں کے بیچاروں کے ویڈیوز ہیں وہ تو منٹلی پریپیر تھے کہ ہمیں یہ نہیں چھوڑیں گے یہ جو کچھے کے علاقے میں جو ڈاکو ہیں مگر یہ جو ڈیوریشن تھا جس دوران وہ یہ ویڈیوز بنا رہے تھے جس دوران وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ ہم فس گئے ہیں ہم یہاں پہ پنس گئے ہیں ہمیں یہ لوگ مار دیں گے تو اس وقت ہمارے سیکیورٹی ادارے کہاں تھے یہ جو ہمارے آئی جی صاحب ہیں یا موسیٰ نکوی صاحب ہیں ابھی جا کر بڑے بڑے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں تو یہ اس ٹائم پیریڈ میں جب ان کو سیو کیا جا سکتا تھا جب ان کو ریسکو کیا جا سکتا تھا جب ان کو وہاں سے بک کیا جا سکتا تھا ہمارے پاس دنیا کی آٹھویں بڑی فوج ہے ہمارے پاس ریسورسز ہیں تو اس دوران اپنے گیارہ سے بارہ نوجوانوں کو جو کچھے کے علاقے کے ڈاکو ہیں ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ان کو کیوں نہیں ریسکو کیا گیا جو کچھے کے ڈاکو ہیں ان کا صفائیہ میری نظر میں تو ایک ہی طریقہ بچا ہے جیس سے یہ ممکن ہے آج یہ کچھے کے ڈاکو نا جا کے پریس کانفرنسز کر دیں یا آ کے سوشل میڈیا پر بتا دیں کہ ہم عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اس کے بعد یقین جانئے اگلے چوبیس گھنٹوں میں یہی ڈاکو کوئی کسی پریس کلاب میں بیٹھا ہوگا پریس کانفرنسز کر رہا ہوگا کوئی کسی پریس کلاب میں بیٹھا ہوگا پریس کانفرنسز کر رہا ہوگا کیونکہ حکومتی جو مشینری ہے نا وہ پوری کی پوری مشینری جھوک دی جائے گی کچھے کے علاقے میں اور ان کو تحس نحس کر دیا جائے گا ان کی عورتیں اٹھا لی جائیں گے ان کے بچے اٹھا لیے جائیں گے ان کے بزرگ اٹھا لیے جائیں گے سب کو اٹھا لیے جائے گا اور ان کو اس وقت تک ان کا جینا حرام کر دیا جائے گا جب تک یہ آ کے پریس کانفرنسز نہیں کہہ رہے گے کہ ہمارا اس سے یا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے علاقے میں کوئی اور اپشن نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ کی پریورٹیز ہی اس وقت کچھ اور ہیں ہماری جو پلیس ہے یا جو ہمارے اوپر پیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی پریورٹیز اس وقت عام لوگوں کی زندگی ہے ہی نہیں وہ چاہے عام لوگ ہیں وہ ڈاکوں کے رحم و کرم پر پڑے ہوئے ہیں اور اب تو سیکورٹی دار ہے وہ پلیس والے بیچارے جو اپنے بچوں کی روزی کر رہے ہیں جو کسی گھر کے کفیل تھے ان کو کچھے کے ڈاکوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا کیونکہ فوکس کہیں اور تھا ہمارے جو وہاں پر اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کا فوکس یہ تھا ہی نہیں عام لوگ تو ان کی فوکس میں ہے ہی نہیں اس وقت مجھے اجازت دیجئے گا اپنے دعاوں میں یاد رکھے دھائیں کیوں اللہ حافظ